بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے تھے چھوٹے سے دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک خیرے سے ہوگے اور اگر نہیں خیرے سے تو اللہ اللہ آپ کو خیرے سے کرے اللہ اللہ اپنے زمان میں رکھے آمین اور یہاں پہ آج ہم آئے ہیں فریج لینے تو یہ فریج جو ہے نا ہماری فریج جو ہم چینج کرنا چاہ رہے تھے تو یہاں پہ ہم فریج دیکھ رہے ہیں اور یہ جو میں فریج اوپن کر رہی ہوں نا یہ ہے ڈاؤلنز کی فریج اور اس کا جو پرائز آنا یہ نارمل ہے ایک جیمبو سائز تھا ایک سمال سائز لیکن یہ نارمل سائز کیونکہ ہماری فیملی کے لیے یہ ٹھیک ہے تو اس کا پرائز تھا انہوں نے کہا 45,000 اور یہ انورٹر بھی ہے اور آج کل تو کوئی بھی چیز مطلب الیکٹرک چیز جو بائے کرو تو دل کرتا ہے اس کا مطلب انورٹر ہو تو ہی اچھی بات ہے تو یہ اس کا 45,000 کی پرائز تھی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی یہ ساری پیل کی ہیں اور ان کا کلر جو ہے یہ آلموسٹ سیم ہے کچھ میں پرپلش جو ہے شیڈ ہے اور کچھ میں بلو شیڈ ہے اور اس کے علاوہ اور یہاں پہ ایک فریج ایسی ہے جس کو دیکھ کے مطلب اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں چار ایسی چیزیں میں دے رہے ہیں مطلب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی چیزیں بھی کسی کے ساتھ مل سکتی ہیں اور وہ ایسی چیزیں کیا ہیں مطلب فری میں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہائر کی فریج ہے اور یہ فریج ہائر کی جو ہے یہ بھی نارمل سائز اور یہ ہے 41,000 کی تو میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہے دو کپس ایک باول ایک جو لیڈ ہے ایلی ڈی کی اور ساتھ میں ایک بیگ بلکل فری تو ہو جائے 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 تو فرینڈ اور دیکھا کتنی اچھی چیز اس کے ساتھ دے رہے ہیں اچھا چلیں یہ ہے دو چھٹ چھٹی سی جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو واشنگ مشین حتب اگر آپ نے کوئی ایک کپڑے ایک جو ڈریس کو ہی دھونا ہو تو اس کو بجائے آپ جو دھونے والے کپڑوں کی باس کیلئے میں ڈالیں گے پانی ڈالیں اور دھو ڈالیں اور دھو ڈالیں اور دھو ڈالیں اچھا چلیں اب میں آج کل ہوتی ہوں بلکل زیادہ فری تو میں نے کہا ماما کو میں اپ سے کھانا بناؤں گی جتنے دن میں فری ہوں بلکل تو آج میں بتا رہی ہوں فش گریوی اور یہ میں اس کے لیے پیازی میں نے دو پیاز لیا ہے بڑے سا اس کے اور ایک لسن لیا ہے اور اس کو میں نے کر لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے گلانا تھا اور گلا کے میں اس کو بلینڈر کے ساتھ کری اس کو پٹیٹو میں سے کر سکتے ہیں یا چمچے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور پھر اچھا جو مسالہ وہ بہت اچھا بن جاتا ہے تو میں تو ایسے ہی بناتی ہوں میرا جو بنانے کا تھوڑا سٹائل ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اب میں اس کے اندر مسالہ جاتھ ایڈ کر دوں گی اور جو مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں وہ میں نے سائٹ پر لکھ دیئے ہیں تو آپ دیکھ لیں سکھا دنیا گرم چالہ بغیرہ بغیرہ جو جو میں نے ڈالانا آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکرپشن میں بھی لکھتوں گی آپ لوگ کو تو وہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں میں موسٹلی جو ہونا جو بھی میں کھانا بناتی ہوں اس میں ایک تو چارٹ مسالہ ضرور ڈالتی ہوں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اور کلونجی یہ موسٹلی تینوں چیدر آتی ہے کلونجی تو آج کل کرونا کا ہے اور یہ ضرور ڈالنی چاہیے کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ کلونجی میں شفاہ ہے تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تو میں تو یہ ریگولر جو ہوں کھانے میں ضرور یوز کرتی ہوں اس کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے اب اب اس میں آئل ڈال کے تو اس کو بھونوں گی آئل میں نے تھوڑا سے زیادہ ہی ڈال دیا تھے کیونکہ اس میں آئل ڈالے زیادہ تو اچھا اس کا کلر بھی آ جاتا ہے اور ادرک ڈال دیا میں سے کچھ لوگ ادرک کہتے نہیں ڈالا چاہیے کیونکہ فش جو تھی گرم ہوتے لیکن اس سے ادرک کے بہت زیادہ فائد ہے اب اس کے لئے بھی ایک لیسٹ تیار کر سکتی ہوں میں لیکن چھوڑیں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تو اب اس کو بھون لوں گی اچھا سی اور اس کے اندر فش ڈالوں گی تقریباً یہ تھی ہاف کے جی جو تھی فش تھی اور اب میں نے مسالے کو بھون کے اس کے اندر فش ایڈ کر دوں گی اور فش ایڈ کرنے کے بعد اس کو کیونکہ فش جو ہے چکن سے بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ جلدی جو ہے وہ پک جاتی ہے اور کبھی لوگ جو پچھے وقت گزریا ہے نا مطلب پاسٹ انشین ٹائم دیکھیں ہم انشین ٹائم تو اس میں لوگ جو ہے فش کچھی بھی کھا لیتے ہیں اب یہ نہ ہو کہ آپ کے زی ایم جے زی نے کہا فش کچھی بھی کھائی جا سکتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فش پہلے وقتوں میں کچھی بھی کھا لیتے ہیں اچھا یہ ہے دہی اور اس کو میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے تو رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے اس میں پانی کا ایک ڈراب بھی نہیں ڈالا اور اب یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے تو فش تھوڑی سی جو ہے پک گئی ہے اور اس کے پر دھنیا اور ڈال دوں گی اس کے اوپر میں سوکھی میتھی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اتنی پیاری خوشبو آتی ہے نا مسالے کی اور فش کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ اس کو ضرور میری جو ہے ایک دفعہ تو ٹرائی کر لیجئے گا تو میری فش ریڈی ہے دیکھیں کتنی یمی لگ رہی ہے اور مجھے امید آپ کو بہت پسند آئے گی جب آپ اس کو ڈرائی کریں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر اچھی نہیں لگی تو بھی لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اب تے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں جو ہے مجھے یاد رکھی گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ پھر ملیوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا